موسیقی آپ لڑکی ہوتے تو کیسے نظر آدے ایک مزیدار ایپ کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لڑکی ہوتے تو کیسے لگتے یا اگر آپ لڑکا ہوتی تو کیسی دیکھتی آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے فیس بک فرنس ضرور دیکھنا چاہتے ہیں یہی کام فیشل مورفنگ ایپ فیس ایپس نے کیا ہے اور اب یہ ایک مرتبہ پھر ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہے گزشتہ روز فیس بک امریکہ میں گوگل پلے پر دوسری سب سے مشہور فوٹوگرافی ایپ بن گئی جہاں تک خریداری اور سبسکرپشن کا معاملہ ہے تو یہ تیسری نمبر پر آگئی ہے مفت ورین میں اشتہارات نظر آتے ہیں لیکن سارفین مزید فلٹرز تک رسائی اور تصویر پر سے وارٹر مارک ہٹانے کے لیے سے خرید سکتے ہیں فیس ایپ نیورن نیٹ ورکس کا استعمال کرتے ہوئے حقیقت سے قریب ترین چہرے کے تاثرات دکھاتی ہے دوہزار سترہ میں شروع ہونے والی یہ ایپ ابتدا ہی میں مشہور ہو گئی تھی لیکن اب ایک سال بعد اس کو شہرت کی نئی بلندیاں حاصل ہو رہی ہیں صرف امریکہ میں فیس ایپ کے آئی ایو ایس اور گوگل پلے پر تین اشاریہ آٹھ ملین ڈالنوڈز ہو چکی ہیں ہواوے فون استعمال نہ کریں ایف بی آئی سمیت امریکی خوفی ایجنسیوں کا انتباہ امریکہ کی چھے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان نے امریکی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ چینی ادارہ ہواوے اور زی ٹی ای کی بنائے گئی مصنوعات اور سروسز استعمال نہ کریں سین بی سی کی رپورٹ کے مطابق حکام نے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں ایک سماعت کے دوران یہ سفارشات پیش کی اس میں ایف بی آئی سی آئی اے این ایس اے کے سربراہان اور نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر شامل تھے اس موقع پر شہادتیں پیش کرتے ہوئے ایف بی آئی کی ڈائریکٹر نے کہا کہ حکومت ایسے خضرات کے حوالے سے سک تشویش سے مبتلا ہے کہ کسی بھی ادارے کو جو غیر ملکی حکومتوں کے گرفت میں ہو اسے ہماری ٹیلی کمیونکیشن نیٹ ورک کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے ایسا کوئی بھی قدم انہیں ہماری معلومات چوری کرنے یا اس میں تبدیلیاں کرنے کی طاقت دے سکتی ہے اور جاسوسی کی سہورت بھی دنیا کی کئی کمپنیوں نے سمارٹ فون کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹولز اور ڈیجیٹل اسسٹنس پیش کیے ہیں جن میں ایپل کا سیری، گوگل اسسٹنس اور سیمسنگ کا بکس بائی شامل ہیں اور اب اس دور میں ایل جی نے بھی شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے ایل جی نے تصاویر کی پروسیسنگ اور آواز شناکت کرانے والے ٹولز کا اعلان کیا ہے جو اس سال کے آخر میں پیش کر دیا جائیں گے ایل جی کمپنی کی ترجمان کے مطابق ان ٹولز پر گزشتہ ایک سال سے کام جاری ہے جنہیں ایل جی وی تھرٹی سمارٹ فون میں پہلی مرتبہ پیش کیا جائے گا جبکہ اس کے بعد کے تمام سمارٹ فون میں اسے پیش کر دیا جائے گا نیوزی لینڈ میں ایک ایسی مختلف سائیکل بنائی گئی ہے جو پیڈلز کتری پانی میں چلنے کی سلائیت رکھتی ہے مانٹا فائب نامی ہائیڈرو فالز بائیک چار سو وارٹس کی موٹر سے لیس ہے اس بائیک نمہ سائیکل کو معروف کمپنی ٹیوٹا نے تیار کیا ہے جو بارہ میل فی گھنٹا کی رفتار پر پانی کی سطح پر تیارنے کی سلائیت رکھتی ہے وارٹر بائیک میں پیڈل اور ٹائر نصب کیے گئے ہیں جنہیں پاؤں سے حرکت دے کر بہت آسانی پانی پر چلایا جا سکتا ہے